کہانی شروع کرنے سے پہلے ہم جوکر کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں ویسے تو ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا جسے جوکر کے بارے میں نہیں پتا پر ہماری کہانی کا مین لیڈ جسے جوکر کہیں یا آتھر اس کے موم ریڈ نے اسے پیدا ہوتے ہی لاوارس چھوڑ دیا تھا آتھر کو ایک عورت نے اڈاپٹ کیا تھا جو اپنے بائی فرنڈ کے ساتھ رہتی تھی وہ تھوڑا سا بھڑا ہوا تو اس عورت کا بائی فرنڈ اسے مارنے لگا اس کے ساتھ وہ آتھر کو سیکشلی ابیوز بھی کرتا تھا ان سب چیزوں کا آتھر پر بہت برا سر ہوا اور چھوٹی عمر میں ہی ٹراما میں چلا گیا اس کی موم یہ سب دیکھنے کے پاوجود اپنے بائی فرنڈ کو منع کرنے کی بجائے آتھر کو ہی سمجھاتی تھی وہ آتھر کو بہلانے کے لیے ایک کہانی سناتی تھی اور کہتی تھی تم اصل میں ایک بہت ہی اچھے کومیڈین ہو اور وہ ہر وقت دوسروں کو ہساتا رہتا ہے آتھر اپنے ساتھ ہونے والے واقعات کی وجہ سے دوسرے بچوں سے مختلف تھا کیونکہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس کی وجہ سے وہ مینٹل ٹراما میں چلا گیا تھا اس کو اپنی موم کی بات سچ لگنے لگی تھی اس لیے جب وہ بڑا ہوا تو وہ ایک کومیڈین ہی بننا چاہتا تھا کومیڈین بننے کے لیے اس نے کافی بار جوکر کا رول پلیک کیا بہت ساری لوگوں نے اس کی بھولے پن کا فائدہ اٹھا کر اسے یوز کیا جس کارن اس کے سامنے دنیا کی اصلیت کھل گئی اس لیے اس نے اپنے اندر ایک دوسری پرسنیلٹی بنا لی ایک طرف وہ بہت اچھا اور دوسروں کا حیال رکھنے والا انسان تھا وہیں اس نے دوسری طرف اپنے اندر ایسی پرسنیلٹی بنا لی تھی جو اپنے ساتھ برا کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتا تھا جو لوگ اسے بلی کرتے تھے وہ ان کو مرڈر کر دیتا تھا یہ مرڈر اصل میں اس نے نہیں بلکہ اس کے اندر بننے والی اس خطرناک جوکر کی پرسنیلٹی میں کیے تھے اور پھر آتھر کو ان مرڈر کیس میں جیل پھیج دیا گیا تھا اب ہم جوکر کو جیل میں دیکھتے ہیں جو کھانا نہ ملنے کے قارن بہت پتلا ہو گیا تھا آتھر نے جوکر کے روپ میں لوگوں کے جو مرڈر کیے تھے اس سٹائل کی وجہ سے وہ بہت فیمس ہو گیا تھا اور اس پر ایک فلم بھی بنائی گئی تھی جسے سب نے بہت پسند کیا کیونکہ اس کی دکھی کہانی کے قارن کچھ لوگوں کے خیال میں آتھر بے گناہ تھا اور اس نے جن لوگوں کو مارا وہ اصل میں پورے لوگ تھے آتھر کافی سالوں سے جیل میں بند تھا اور ابھی تک کورٹ میں اس کی سنوائی بھی نہیں ہوئی تھی آتھر باہر لوگوں سے پریشان رہتا تھا جو اسے بلی کرتے تھے اور جیل میں پولیس والوں سے دنگ تھا کیونکہ پولیس والے بھی آتھر کا مذاب اڑاتے تھے ایک دن آتھر کی لوگر اسے ملنے کے لیے بلاتی ہے تو آتھر جب اپنی لوگر سے ملنے کے لیے جاتا ہے تو راستے میں وہ ایک لڑکی کو دیکھتا ہے جو اسی کو دیکھ رہی تھی وہ لڑکی ہاتھ سے گن بنا کر اپنے سر پر رکھ کر آتھر کو شوٹ کرنے کا اشارہ کرتی ہے آتھر اسے بہت اور سے دیکھتا ہے پر اپنے لوئر کے بلانے پر پھر اس کی طرف چلا جاتا ہے جو آتھر کا کیس لڑ رہی تھی اب دکھانے کے لیے تو وہ لوئر آتھر کا کیس لڑ رہی تھی لیکن اصلیت میں وہ کچھ اور ہی تھی وہ تو اصل میں اس کا فائدہ اٹھا رہی تھی لوئر آتھر کا انٹرویو لینے کے لیے کچھ لوگوں کو بلاتی ہے اور آتھر سے کہتی ہے یہ لوگ تم سے تمہارے بارے میں سوال کریں گے آتھر انٹرویو نہیں دینا چاہتا تھا کیونکہ اسے وہ لوگ اچھے نہیں لگ رہے تھے آتھر جیل سے ازاد ہونا چاہتا تھا اس لیے وہ لوئر کے کہنے پر انٹرویو دینے کے لیے مان جاتا ہے انٹرویو کے دوران آتھر سے کچھ ایسے سوال پوچھے جاتے ہیں جو اسے پسند نہیں آتے اس سے اس کے پاسٹ کے بارے میں سوال پوچھے جاتے ہیں جن کے جواب تو آتھر دے دیتا ہے لیکن وہ اپنا پاسٹ یاد کر کے نروس ہو جاتا ہے انٹرویو میں آتھر انہیں سب کچھ سچ سچ بتا دیتا ہے جس سے لوگ یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ آتھر ابھی بھی ٹھیک ہے یا نہیں کیونکہ بہت سارے لوگوں کو آتھر ابھی بھی پاغل گفتا تھا آتھر کا انٹرویو بھی اسی لیے کیا جا رہا تھا تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ آتھر کی ذہنی حالت ٹھیک ہے یا نہیں جیل میں واپس آنے کے بعد اگلے دن ایک پولیس والا آتھر کو میوزک روم میں لے جاتا ہے جہاں لوگ میوزک بجا رہے تھے اس روم میں آتھر ایک لڑکی لی سے ملتا ہے وہ لی سے پوچھتا ہے تم جیل میں کیسے آئے جس پر وہ بتاتی ہے کہ میں جس بیلڈنگ میں اپنی موم کے ساتھ رہتی تھی اس بیلڈنگ کو میں نے آگ لگا دی اور ساری بیلڈنگ جل گئے اس لیے میں جیل میں سڑ رہی ہوں اس کی بات سن کر آتھر ہنسنے لگتا ہے لی آتھر سے اس کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ بتاتا ہے میں نے پانچ لوگوں کا مردر کیا اس لیے میں جیل میں ہوں لی اور آتھر روز ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے اس لیے وہ دونوں ایک دوسرے کے کافی کلوز آ گئے تھے ایک دن لی آتھر سے کہتی ہے ہمیں یہاں سے بھاگ جانا چاہیے لیکن آتھر منع کر دیتا ہے وہ لی سے کہتا ہے اگر ہم یہاں سے بھاگیں تو یہ لوگ مجھے گولی مار دیں گے لی آتھر کو لے کر جیل سے باہر جانا چاہتی تھی تاکہ اس کے ساتھ اپنی باقی کی زندگی بتا سکے کیونکہ وہ آتھر کو پسند کرنے لگی تھی لی کی لاکھ کوشش کے بعد بھی ویسا نہیں ہو پاتا جیسا اس نے ان دونوں کے لیے سوچا تھا لیکن وہ پھر بھی حمد نہیں ہارتی ایک دن لی ٹھریٹر کے پچھلے حصے میں جا کر وہاں آگ لگا دیتی ہے ٹھریٹر میں آگ پھڑنے لگتی ہے جس پر ٹھریٹر میں بیٹھے لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگتی ہیں لی اور آتھر کو آپ کا کوئی ڈر نہیں تھا جیسے ہی ٹھریٹر میں ہلچل مچتی ہے لی آتھر کو لے کر جیل سے بھاگتی ہے وہ دونوں جیل کی گیٹ کے اوپر چڑھ کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن تب تک پھلیس ان کے پیچھے پہنچ کر ان کو پکڑ لیتی ہے پھلیس انہیں پکڑ کر جیل میں لے جاتی ہے تو اس بیج آتھر ہنسنے لگتا ہے کیونکہ وہ اس سب کو انجوائے کر رہا تھا آتھر کو جیل میں بند کر دیا جاتا ہے جہاں کچھ دیر بعد لی بھی ایک گارڈ کی مدد سے اس کے پاس آ جاتی ہے آتھر سے کہتی ہے میں تمہیں جوکر کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہوں جس کے لیے لی اپنے ساتھ میک اپ بھی لے کر آئی تھی پھر لی خود ہی اپنے میک اپ سے آتھر کو جوکر کا روپ دے دیتی ہے آتھر کی لائر پھر سے اس سے ملنے کے لیے آتی ہے کیونکہ وہ دوبارہ آتھر کا انٹرویو کروانا چاہتی تھی لائر بھڑے سے بھڑے ریپورٹرز کو اپنے ساتھ انٹرویو کے لیے لے کر آتی ہے کیونکہ آتھر کے انٹرویو سے وہ یہ سب پتہ چلانا چاہتی تھی کہ آتھر کی ذہنی حالت ٹھیک ہے یا نہیں ریپورٹر آتھر سے اس کی پاس لائف کے بارے میں پوچھنے لگتا ہے آتھر نے اپنی مام کا بھی مدر کیا تھا جس کے بارے میں ریپورٹر آتھر سے پوچھتا ہے لیکن آتھر اسے کوئی جواب نہیں دیتا کیونکہ اب وہ اپنی پرانی باتوں کو یاد نہیں کرنا چاہتا تھا ریپورٹر آتھر کے جواب نہ دینے پر بار بار اس سے وہی بات پوچھتا ہے جس پر آتھر کو غصہ آتا ہے دوسری طرف لی کی سزا پوری ہو گئی تھی اس لئے اسے جیل سے رہا کر دیا جاتا ہے جیل سے آزاد ہوتے ہی باہر جا کر لی ٹی وی پر آتھر کا انٹرویو دیکھنے لگتی ہے انٹرویو کے بعد آج آتھر کی کورٹ میں سنوائی ہونے والی تھی اس لئے انٹرویو کے فوراں بعد آتھر کو کورٹ لے جایا جاتا ہے تو راستے میں اس کے فینز روڈ پر اکٹے ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ آتھر کو سپورٹ کرنا چاہتے تھے آتھر کے فینز چاہتے تھے وہ جیل سے باہر آ جائے اور پھر سے پہلے کی طرح اپنی لائف گزارے کورٹ میں پہنچ کر آتھر کو لی نظر آتی ہے جسے دیکھ کر آتھر بہت خوش ہوتا ہے اسے وشواس تھا لی آج ضرور آئے گی آتھر کی سنوائی شروع ہوتی ہے تو کورٹ کا سٹیٹ لوئر آتھر کے حلاف بولنے لگتا ہے لوئر کہتا ہے آتھر نے جو کچھ بھی کیا وہ بہت غلط کیا اس نے میٹرو میں لوگوں کے سامنے تین لوگوں کا مرد کر دیا تھا جو بہت دھڑا جرم ہے سٹیٹ لوئر کی بات سن کر آتھر کی لوئر کھڑی ہوتی ہے اور آتھر کو سپورٹ کرنے لگتی ہے آتھر کی لوئر کہتی ہے آتھر بچپن سے ہی اکیلا ایک روم میں رہتا تھا اس لیے میٹرو میں ان تین لوگوں نے جب اسے تنگ کرنا شروع کیا تو آتھر نے ڈسٹرگ ہو کے ان کا قتل کر دیا آتھر کی لوئر کی بات سن کر سٹیٹ لوئر کہتا ہے آتھر نے جس وجہ سے بھی کیا لیکن اس نے جرم کیا ہے لائر سے ملتی ہے اور اسے کہتی ہے اگر تم اس طریقے سے آتھر کا کیس لڑو گی تو یہ کیس ہار جاؤ گی اور آتھر کو سزا ہو جائے گی تمہیں کسی بھی قیمت پر آتھر کو ازاد کروانا ہوگا لی کی باتیں سن کر آتھر کی لوئر آتھر کے پاس جاتی ہے اور اس سے لی کے بارے میں پوچھتی ہے آتھر اسے کہتا ہے لی بہت ہی اچھی لڑکی ہے میں اس پر پورا وشواس کرتا ہوں اور اس سے پیار بھی کرتا ہوں آتھر کی لوئر اس کی بات کے جواب میں کہتی ہے لی تمہیں دھوکہ دے رہی ہے تم لی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے اس نے تمہارے ساتھ جھوٹ بولا کہ اس کے موم ڈیڈ کی موت ہو گئی ہے لی کے ڈیڈ ایک ڈاکٹر ہیں اور اس کی موم بھی زندہ ہیں آتھر کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ لی پیسے دے کر جیل میں آئی تھی تاکہ آتھر سے مل سکے ایک دن لی آتھر سے ملنے جاتی ہے تو آتھر اس سے اس سب کے بارے میں پوچھتا ہے جو اس کی لوئر نے اسے بتایا تھا لی کہتی ہے یہ سب سچ ہے میرے موم ڈیڈ زندہ ہیں اور میں جان پوچھ کر اس جیل میں آئی تھی تاکہ میں صرف تم سے مل سکوں کیونکہ میں تمہیں پیار کرنے لگی تھی لی کہتی ہے میں تمہیں ازاد کروا کہ تمہارے ساتھ اپنی لائف پتانا چاہتی ہوں وہ کہتی ہے میں نے تمہارا انٹرویو بہت بار دیکھا ہے جو دیکھ کر مجھے تم سے پیار ہو گیا اور میں کسی بھی قیمت پر تمہیں جیل سے ازاد کرواں گی وہ دن آج آتا ہے جس دن آتھر کی پھر سے کورٹ میں سنوائی تھی ایک لڑکی صوفیا آتھر کے حلاف گواہی دینے آتی ہے صوفیا کوئی اور نہیں بلکہ آتھر کی پڑوسن تھی جو آتھر کی موم سے ملنے آتی ہے آتھر نے جب اپنی موم کو مارا تھا تو اس وقت صوفیا بھی اس کے سامنے تھی صوفیا آتھر کو اپنی موم کا مردر کرتے دیکھ کر ٹر گئی تھی اس لئے وہ اپنے پیٹے کی چاند بچانے کے لئے شہر چھوڑ کر چلی گئی صوفیا کہتی ہے مجھے شہر چھوڑ کر جانے کا بہت افسوس تھا اس لئے اب میں واپس آتھر کو بچانے کے لئے آئی ہوں وہ قورٹ میں بتاتی ہے آتھر نے جس وقت اپنی موم کا مردر کیا اس وقت آتھر نے جوکر کا ڈریس پہن رکھا تھا جب میں نے آتھر کو دیکھا اس وقت آتھر نہیں بلکہ آتھر کے روپ میں کوئی اور تھا آتھر کے اندر جو جوکر چھپا ہوا ہے اس نے یہ سارے مردر کیے ہیں صوفیا کی بات سن کر آتھر کو گصہ آتا ہے اور وہ اٹھ کر چلانے لگتا ہے آتھر جیچ سے کہتا ہے میں اپنا کیس خود لڑنا چاہتا ہوں مجھے کسی لوری کی کوئی ضرورت نہیں یہ کہہ کر آتھر کورٹ سے باہر چلا جاتا ہے کچھ دن کے بعد پھر اسے آتھر کی سنوائی تھی آتھر کی سنوائی سننے کے لیے اس کے بہت سارے فینس کورٹ کے باہر جمع ہوئے تھے کورٹ کے اندر آتھر جوکر کے روپ میں پیٹھا تھا آتھر اپنا کیس خود لڑ رہا تھا اس لیے اس نے جوکر کے روپ میں اپنا کیس لڑنا کا فیصلہ کیا تھا اس پر آتھر کے حلاف کیس لڑنے والے سٹیٹ لوئر کرے نامی ایک آدمی کو پھونٹ کر کورٹ میں لے کر آیا تھا تاکہ وہ بتا سکے آتھر کیسا انسان ہے رے آتھر کے ساتھ کافی سمع رہا تھا اور اس نے آتھر کے ساتھ کام بھی کیا تھا اس رات میٹروں میں جب آتھر نے تین لوگوں کا مرڈر کیا تب رے بھی آتھر کے ساتھ ہی تھا کیونکہ یہ دونوں اکٹے ہی میٹروں میں گئے تھے رے کی قواہی سننے کے بعد آتھر جوکر کے روپ میں اٹھ کر رے سے پوچھتا ہے اس رات جب میں مرڈر کر رہا تھا تب تم نے کسے دیکھا گرے کہتا ہے اس رات میں نے آتھر کے روپ میں چوکر کو دیکھا تھا اس کی بات سن کر آتھر پولیس والوں کو برا بھلا کہنے لگتا ہے آتھر کہتا ہے پولیس والوں کو ثبوتوں سے کوئی مطلب نہیں ہوتا بلکہ وہ کسی کو بھی پکڑ کر جیل میں بند کر دیتے ہیں آتھر کہتا ہے اس رات اگر پولیس والے صحیح وقت پر پہن جاتے تو میں وہ مرڈر کبھی نہیں کرتا سنوائی کے بعد آتھر جیل جاتا ہے تو پولیس والے اس کے ساتھ بہت برا برطاو کرتے ہیں وہ آتھر کو بری طرح مارتے ہیں کیونکہ آتھر نے کورٹ میں سارا الزام پولیس والوں پر ٹال دیا تھا کچھ دن بعد آتھر کی اگلی سنوائی کا دن آتا ہے آج لی بھی جوکر کا میک اپ کر کے کورٹ میں آئی تھی کیونکہ اسے لگ رہا تھا آج آتھر ازاد ہو جائے گا کورٹ میں آتھر کے روپ میں جوکر ہار مان لیتا ہے وہ کورٹ میں کہتا ہے میں نے جو کچھ بھی کیا اس کے لیے میں بہت شرمندہ ہوں اس کی بات سن کر لی اور اس کے ساتھ کچھ اور لوگ اٹھ کر کورٹ سے باہت چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ آتھر کورٹ میں یہ سب کہے وہ تو آج آتھر کو آزاد دیکھنا چاہتے تھے لیکن آتھر نے یہ سب کر کے ان کی ساری امیدیں توڑ دی تھی جوکر نے اپنی گلتی خود ہی قبول کر لی تھی اس لیے اب اسے سزا مل جانی تھی آتھر جوکر والے روپ سے واپس اپنے اصلی روپ میں آتا ہے اور سوڑ زوڑ سے ہنسنے لگتا ہے آتھر کو ایسے ہنستا دیکھ کر جو لوگ اس کے حلاف تھے اس پر ٹوپ پڑتے ہیں لیکن تب بھی کورٹ میں ایک دھماکہ ہوتا ہے اس دھماکے کی وجہ سے بہت سارے لوگ زفنی ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ مر بھی جاتے ہیں دھماکے کے بعد آتھر کورٹ سے باہر جاتا ہے جہاں اس کا اپنا ایک فین نظر آتا ہے جس نے جوکر کا ڈریس پہنا ہوا تھا وہ آتھر کو دیکھتے ہی سمجھ جاتا ہے یہی اصلی جوکر ہے اس لئے وہ آتھر کو اٹھا کر کار میں لے جاتا ہے وہ آتھر کو اس سب سے کہیں دور لے جا رہا تھا تاکہ وہ جوکر کو پچھا سکے داستے میں ان لوگوں کی کار ٹریفک میں پھنس جاتی ہے آتھر موگے کا فائدہ اٹھا کر کار سے نکل کر بھاگ جاتا ہے کچھ دور بھاگنے کے بعد آتھر کو اپنے سامنے لی نظر آتی ہے اسے دیکھ کر آتھر کہتا ہے کوٹ میں کسی نے دھماکہ کر دیا تھا اس لئے میں وہاں سے بھاگ آیا ہوں اب ہم یہاں سے کہیں دور جا کر اپنی نئی زندگی شروع کرتے ہیں لی کہتی ہے میں نے جس سے پیار کیا تھا وہ تم نہیں ہو سکتے میرے پیٹ میں تمہارا بچہ ہے لیکن پھر بھی میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی کیونکہ میرے بچے کو تمہارے جیسا باپ نہیں چاہیے لی کی باتیں سن کر آتھر اندر سے ٹوٹ جاتا ہے اس کو سمجھ نہیں آتا وہ لی سے کیا کہے وہ دونوں کافی دیر چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں پھر لی وہاں سے چلی جاتی ہے اور آتھر وہیں کھڑا رہ جاتا ہے کچھ دیر بعد پولیس وہاں آ کر آتھر کو پکڑ کر لے جاتی ہے ایک دن جیل کا قیدی آتھر سے ملتا ہے وہ آتھر کو جوک سناتا ہے اور موقع دیتے ہی آتھر پر چاپو سے وارپ کر دیتا ہے اس کے وارپ سے آتھر بہت زیادہ زکمی ہو جاتا ہے جس کارن اس کے شریع سے ہون نکلنے لگتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے اسی کے ساتھ اس مووی کی اینڈنگ بھی ہو جاتی ہے تھانک یو فور واشنگ